دبائی میں جہاں پہ آپ ذکر کر رہی ہیں کہ پاکستان کی بندنامی ہو رہی ہے آپ کو پتہ یو ای کے جو کونسل جنرل ہے کراچی کے اندر بخیت اتیکل رمیتھی جو ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ نیگٹیو پروپیگنڈا خدارہ ہمارے ملک کے بارے بند کر دیں آپ تو بہت سارا پیسہ ہمارے ملک سے کماتے ہو مگر آج بیکاریوں مجرموں اور دھوکہ بازوں میں پاکستانیوں کا شمار ہوتا ہے کیوں ان کے ملک کو بندنام کرتے ہیں کس لیے بھائی پیسے بھی وہی سے کماتے ہو کھاتے بھی وہی سے ہو اور کرتے بھی ایسے ہو کیوں وائی کیوں کرتے ہو ایسے اور یہ آپ نے تو کچھ ممالک کا نام لیا جس میں یورپ آپ میں شامل نہیں کیا یورپ میں آپ کے اس رویے کے خلاف سخت نفرت پائے جاری ہے گلف کنٹریز خاص طور پر یو اے ای سعودی ارابیہ اور قطر جتنے ارب کنٹریز ہیں انہوں نے بڑی سخت شکایت کی ہے خبر نے لاہور سے جہاں پر دو ڈاکو نے ائرپورٹ کے قریب جرمن سیاہ کو لٹ لیا ہے ڈاکو موبائل نقدی اور پانچ لاکھ روپے مالیت کا کیمرہ چھین کر فرار ہو گئے لٹنے والے سیاہ کا الزام ہے کہ ڈالفرنگ کو بدد کرے کہا تو انہوں نے ڈالر مانگ لیے اب یہ بیچارے ان کی جو ہے وہ فوٹیڈز بھی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں ٹی وی چینلز بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ رو رہے ہیں کہ ایک طرف ہماری حکومت ملک ملک جا کے پیسے مانگ رہی ہے دوسری طرف ہم خود ہی اس ملک میں جا کے اس ملک کے خلاف ہی پروپیگینڈا کرتے ہیں دوستو پاکستانیوں کو ایک نیا دوگ ستارہ ہے کہ ان کے ہی جو کہتے ہیں برادران ملک مسلم ملک ان میں ہی ان کی بیجتی کی آتی ہے جیسے کی UAE میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کی بہت بیجتی کی آتی ہے ان کو لات مار کے بھگایا جاتا ہے وہاں سے جبکہ انڈینز کی بہت عیجت کی جاتی ہے ان کو جی لگا کر بات کیا آتا ہے ان کو سممان دیا آتا ہے اور جو اچھی اچھی نوکریہ ہوتی ہیں جو بڑے پوسٹ ہوتے ہیں وہاں پر شیخ جو ہیں وہ انڈینز پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جبکہ پاکستانی وہاں پر بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں اور لیبر کلاس کا زیادہ کام کرتے ہیں UAE کی ایک اخبار کے مطابق پاکستانی جو آتے ہیں وہاں پر وہاں پر کرائم کرتے ہیں وہاں کی آورتو کا ویڈیو بناتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں جس سے وہ کچھ پیسہ نکال سکے وہاں سے اس قرائم کو دیکھتے ہوئے UAE نے اب پاکستانیوں کو وہاں پر ویجا دینا بھی ہی کافی کم کر دیا ہے اور وہ کہہ دیا ہے کہ بھیک مانگنا ہے تو اپنے دیش میں رہو ہم تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے اسی لئے پاکستانی اب رو رہے دیکھیں کہ صرف اسی چیز کو دیکھ لیں کہ انڈیا اور UAE کے کتنے اچھے تعلقات ہیں انڈیا اور UAE تقریباً سو عرب ڈالر کی ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں پاکستان ہر سال جاتا ہے اور UAE کی حکومت سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیسے دے دیں رول آور کرنے ہیں ہمیں ہمیں یا ہمارا جو کرز ہے اس کو رول آور کر دیں یا ہمارے جو پیسہ ہے وہ ہمارے سٹریٹ بینک میں ڈال دیں تاکہ ہم تھوڑا سا وقت گزار سکیں یہ ہم کہتے ہیں لیکن پاکستانیز جو جو طبعی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو UAE میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یونائیٹڈ ارب ایمریٹس کی کیا اپروچ ہے آپ کو پتہ UAE کے جو کونسل جنرل ہے کراچی کے اندر بخیت اتیکل رمی تھی جو ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ جو نیگٹیو پروپیگنڈا آپ کرتے ہیں وہ کرنا بند کر دیں یہ جو چیز ہے اس چیز کو وہ بار بار ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں یہ نیگٹیو پروپیگنڈا خدارہ ہمارے ملک کے بارے بند کر دیں آپ تو بہت سارا پیسہ ہمارے ملک سے کماتے ہو جب آپ اتنا پیسہ کماتے ہو جب آپ اربوں ڈالر UAE سے لے کے جاتے ہو ایک جو بھی بندہ دبائی میں آتا ہے شارجہ میں آتا ہے جتنے بھی جو سات سٹیٹس ہیں وہاں پہ آتا ہے اس کو ہم کیا کیا نہیں دیتے پاکستانیوں کی زندگی ہیں UAE کے اندر کتنی بہتر ہو گئی ہیں اگلے دن آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو اپر ہاؤس ہے سینٹ اس کی قائمہ کمیٹی جو ہے اس نے یہ کہا کہ پچاس فیصد پاکستانی کرائمز میں انگولڈ ہیں کیا پاکستانیوں کی اندر کوئی سنس آف نیشنلزم ہے یا نہیں ہے کیا ہمارے اندر کوئی سنس آف نیشنلزم ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت ملک ملک جا کے پیسے مانگ رہی ہے دوسری طرف ہم خود ہی اس ملک میں جا کے اس ملک کے خلاف ہی پروپیگینڈا کرتے ہیں ان کے انسٹیٹوشنز کو ملائن کرتے ہیں ان کے سیاستدانوں کو ملائن کرتے ہیں ان کے ملک کو بدنام کرتے ہیں کس لیے بھائی پیسے بھی وہی سے کماتے ہو کھاتے بھی وہی سے ہو اور کرتے بھی ایسے ہو کیوں کیوں کرتے ہو ایسے کیوں کرتے ہو ایسے مجھے تو سمجھ سے باہر ہے میں تسیز کو نہیں جان سکتا تقریباً کہا جا رہا ہے کہ دو سو ملکوں کے لوگ جو ہیں جن کی ڈیفرنٹ نیشنالٹیز ہیں جن کے ڈیفرنٹ مذاہب ہیں جن کے ڈیفرنٹ قومیں ہیں وہ کیا ہوا ہے بیسیکلی ہوا میں بتا دیتا ہوں آپ کو ہوا کیا ہے کیوں یو اے ای پریشان ہے پاکستانیوں سے دو وجوہات ہیں جو میجر وجوہات ہیں جن کو پاکستانی سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے یو اے پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے ایک ابراہیم اکورڈ جو ابراہیم اکورڈ ہوا تھا ڈانلڈ ٹرم کے زمانے میں جس میں یو اے نے اسرائیل کو ریکنائز کر لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ساری سٹوری اس کے اوپر ہم نے بڑا ایکسٹینسیولی بات کی ہوئی ہے اس ابراہیم اکورڈ کے اندر ابراہیم اکورڈ کے اندر اس ابراہیم اکورڈ کے اندر جب اسرائیل ریکنائز ہو گیا تو پاکستانیوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ عالم اسلام بک گئی ہے عالم اسلام کے لیڈر بک گئے ہیں عالم اسلام جو ہے وہ رہی نہیں یو اے نے کہا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہیں ہم انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہیں ہمارا جس سے دل کرے ہم تعلقات رکھیں جس سے دل کرے تعلقات کو ختم کر گئے ایک بات دوسری بات دنیا میں جو تعلقات رکھے جاتے ہیں وہ اس بیس پہ نہیں رکھے جاتے کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا آپ جیو ہیں دنیا میں تعلقات جو ہیں وہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہو کر رکھے جاتے ہیں آپ کسی کا رنگ دیکھ کے تعلق نہیں بناتے ہیں میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کر رہا ہوں آپ کونگو سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یا ایتھیوپیا سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ آپ کا رنگ کال ہے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے ماضی میں یہ کہا جاتا رہا ہے برطانیہ میں امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے ان کالونیز کو فرانس میں بہت سارے ممالک نے ایسے کیا ہے لیکن آہستہ آہستہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ان کی جو الیٹ تھی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ایسے ہرکتوں سے ایسی چیزوں سے ایک تو پاکستانیوں کو یہ سمجھ نگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت کووڑ چل رہا تھا لیکن کووڑ میں انہوں نے کیا کیا کہ پاکستانیوں کو ویزے بند کر دی جو پاکستانیوں کو ویزے بند کر دیے اور انڈیا کے بند نہیں کیے اچھا انڈیا میں اس وقت زیادہ لوگ مر رہے تھے پاکستان میں لوگ بھی کم مر رہے تھے پاکستان کے ویزے بند کر دیے سمجھنا آیا یہ ہوا کیا ہے بات میں پتا چلا ایمراتیس نے بتایا پاکستانی حکومت کو اصل میں ہم نے جب اسرائیل سے تعلقات نوملائز کی ہیں تو ہمیں خطرہ یہ ہے کوئی پاکستانی آ کے یہاں پہ کوئی دھماکہ ہی نہ کر دے کوئی پاکستانی آ کے یہاں پہ کچھ ایسا نہ کر دے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات پر وہ خراب ہو جائیں اور ہمارا ملک کی بدنامی ہو تو ہم روکنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو یہاں پہ آنے پہ ایک بات دوسری بات وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یو اے ای کے خلاف پرپیگنڈا پہ جروع کر دیا کہ یہ وہ ملکی نہیں ہے یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے یہ وہ چیز ہی نہیں ہے اب ہو کیا رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے جس میں میں پاکستان کیا قصور بات دوستو پاکستانیوں کو سن کر ہسے آتی ہے کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں کسی اور گولے سے آئے ہیں کتنے اتنے جسوی ہیں یہ لوگ آپ سفی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھونے دھنیواد